اسلام علیکم بیٹا سیونتھ کلاس کا آج ایرتھ لیکچر ہے اڈڈو کا اور چپٹر نمبر سیکس ہے ناممکن سے ممکن کا سفر بیٹا ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم خاص الفاظ کے مننگز دیکھ لیتے ہیں تجسس تلاش تقویت طاقت شرمندہ تعبیر عملی شکل پانا رجحان توجہ ائر میوزیم فیضائیہ سے متعلق چیزوں کا عجائب گھر ٹھیک ہے بیٹا اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ ریڈنگ جو ہے اس کی دو پیراگراف وہ میں ریڈ آؤٹ کر دوں گی اس کے بعد باقی ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا پینسلز آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھنی ہے اور جہاں پر بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیٹ وغیرہ یا کوئی ایسی بات یا ایسا پوائنٹ جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں ایم سی کیوز پوائنٹ بن سکتا ہے یا یہ انفوربیٹیو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے ٹھیک ہے انسان پرندوں کو فضاء میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاءوں میں اڑتا پھرتا فضاء میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا امریکی فوج 1903 اب یہ ڈیٹ ہے اس کو آپ نے بیٹا انڈرلائن کر لینا ہے ٹھیک ہے امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی جہاز تو بن گیا مگر اڑان نہ بھر سکا ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں دس لاکھ سال سے لے کر ایک کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے لیکن ابھی اس بات کو صرف آٹھ روز حضرے تھے کہ دو آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا یہ تھے ویلبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آر ویل رائٹ ویلبر رائٹ ویلبر رائٹ سولہ اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا اس کا چھوٹا بھائی آر ویل رائٹ انیس اگست 1871 کو ریاست اور ہائیوز میں پیدا ہوا دونوں بھائی تمام امر اکٹھے رہے وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے وہ ایک ساتھ رہتے ایک ساتھ کھیلتے ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھی خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھی بیٹا یہاں تک ریڈنگ میں نے کر دی ہے آگے ریڈنگ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے اور نہایت دھیان سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نے انڈرلائن کرنی ہے بیٹا اب آپ نے اپنی نوٹ بکس نکال لینے اور ریڈنگ کے بعد آپ نے الفاظ کے مننگز لکھنے ہیں ٹھیک ہے الفاظ معانی آپ نے لکھنے ہیں اسی طرح سے آپ نے ڈریٹ لکھنی ہے جس طرح سے میں نے لکھی ہوئی ہے اور مارجن لائن آپ نے لگا لینے ہیں مارجن لائن وغیرہ اور نوٹ بک کو منٹ چین کرنے کا طریقہ پچھلے لیکچر ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے انوان لکھنا ہے الفاظ معانی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الفاظ معانی میں ایک بار ہیڈ آؤٹ کر دیتی ہوں تجسس تلاش تقویت طاقت شرمندہ تعبیر عملی شکل پانا رجحان توجہ ائر میوزیم فضائیہ سے متعلق چیزوں کا اجائب گھر ٹھیک ہے الفاظ معانی لکھنے کے بعد آپ نے سوال نمبر ایک لکھنا ہے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں ٹھیک ہے پھر سوال نمبر ایک ہے پرندوں کو فضاء میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی اس کا جواب ہے پرندوں کو فضاء میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی ٹھیک ہے سوال نمبر دو دیکھیں رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے سوال نمبر تین دیکھیں رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے رائٹ برادران کے گھر کا ماحول تعلیمی تھا سوال نمبر چار دیکھیں بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیسا اثر ڈالا بچپن کے ماحول نے ان میں تجسس اور خوش لگانے کی صلاحیت کو اُبھارا سوال نمبر پانچ ہے رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے اس کا جواب ہے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ تجسس جستجو محنت اور تجربات سے ہر ناممکن کام ممکن میں بدہ جا سکتا ہے سوال نمبر چھ دیکھیں رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی اس کا جواب ہے ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھی اگلا سوال دیکھیں رائٹ برادران کا بنایا ہوا کھلونا ہیلیکاپٹر کیوں نہ اُڑ سکا اس کا جواب لکھنا ہے آپ نے کیونکہ اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اُڑنا ممکن نہ تھا ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے لکھنے کے بعد بک پہ اگلا سوال جو ہے وہ ہم سوال کرتے ہیں یعنی ایم سی کیوز یہاں پر سوال نمبر دو ہے سبق کے مطابق درست جواب پر چکہ نشان لگائیے ٹھیک ہے نمبر ون پہ ہے رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا یہاں پہ بے اپشن ہے چار برس کا یہ اس کا صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھیں رائٹ برادران کے والد تھے پادری ٹھیک ہے یہ بیٹا جو میں نے دو پیارا گراف ریڈ آوٹ کیا دوسرے پیارا گراف میں یہاں پہ میں نے انڈرلائن بھی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ویلبر ورائٹ پیدا ہوا ریاست انڈیانا میں ٹھیک ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے آگے ہے رائٹ برادران نے دکان کھولی سائکلوں کی بیٹا یہ آپ جب لوگ پورے اس چپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو یہ سارے آنسر آپ کو اس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے آگے دیکھیں نیکسٹ ہے ہوای جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی امریکی کمپنی نے ٹھیک ہے اگلا ہے رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی کہاں امریکہ میں ویلبر کا انتقال ہوا ٹائ فائٹ بخار سے ٹھیک ہے آگے جملوں میں استعمال کریں ان ورڈز کو یہ میں آپ کو بورٹ پہ کرواتی ہوں یہ آپ نے نوٹ بک پہ کرنے ہے ٹھیک ہے آگے بیٹا سوال نمبر تین ہے جملے بنائیں ٹھیک ہے پہلا جملہ ہے ہاتھ دھو بیٹھنا اکرم چھت سے گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ٹھیک ہے اگلا جملہ اگلا لفظ ہے پر لگ جانا پر لگ جانا کا مطلب ہے محرور ہو جانا ٹھیک ہے شہرت حاصل کرنے کے بعد اسلم کو پر لگ گئے ہیں اگلا لفظ ہے سروکار اکرم کو اسلم کی شہرت سے کوئی سروکار نہیں ٹھیک ہے شرمندہ تعبیر ہونا خدا کرے کہ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے حیرت میں ڈالنا نت نئی ایجادات نے انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے برک رفتار برک رفتار ہوتا ہے بجلی کی طرح تیز بجلی کی رفتار سے ٹھیک ہے گاڑی میرے سامنے برک رفتاری سے گزری سوال نمبر چار ہے بیٹا واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں یہ بیٹا آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے تجربات اس کی واحد ہے تجربہ لمحہ اس کی جمع لمحات اخبار یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے خبر خیال واحد ہے خیالات جمع کسبہ واحد کسبات کسبہ کی جمع ٹھیک ہے آراب لگانے ہیں بیٹا یہ میں آپ کو نوٹ بک پہ یہ ورک کرواتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں بیٹا پہلا لفظ ہے تجربہ تجربہ ٹھیک ہے عملی عملی مظاہرہ مظاہرہ ٹھیک ہے فضا جستجور جستجور ٹھیک ہے یہ بیٹا آراب آپ نے نوٹ بک پہ کرنے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر چھے ہے ان الفاظ کے مترادف لکھیں یہ بھی بیٹا آپ نے یہاں بک پہ ہی سالف کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو لرن کرنا ہے آپ نے خواہش اس کا مترادف ہے عارضو ٹھیک ہے مسروف محو یقین اعتماد مساوی برابر آمادہ تیار ٹھیک ہے اگلا سوال نمبر ساتھ لیکھیں متضاد لکھنے ہیں یعنی اُلٹ لکھنے ہیں یہ بھی آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے خواب اس کا اُلٹ ہے حقیقت کامیاب ناکام مسروف فارغ خریدنا بیچنا شہرت گمنامی آگے سوال نمبر آٹھ ہے سوچئے اور بتائیے اس میں سوال ہے کیا رائٹ برادران کی اجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا جی ہاں یہ بھی آپ نے بک پہ ہی لکھنا ہے کیونکہ ان کے گھر میں جو ہے وہ تعلیم والا ماحول تھا لائبریریاں بھی تھی اور ان کے گھر میں یعنی ان کے گھر میں ماحول ایسا تھا کہ بچوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی تھی ٹھیک ہے تاکہ وہ سوچیں کسی چیز کے بارے میں اور اس پر تجربات کریں ٹھیک ہے مطالعہ کیوں ضروری ہے آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں مطالعہ علم میں اضافے کے لیے ضروری ہے اور آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں اس کا آنسر ہے کہ معلوماتی کتابیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آگے رائٹ برادران کی اجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور فضاء میں اڑنے کا خواب پورا کیا یہ جو بیٹا سیکنڈ کوسٹن ہے نا آپ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں بیٹا آپ ضروری نہیں ہے کہ معلوماتی کتابوں کا لکھیں یہاں پہ آپ ان کتابوں کا بھی لکھ سکتے ہیں جیسی کتابیں آپ لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کتابیں جیسی کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ معلوماتی کتابیں پڑھتے ہیں یا پھر کچھ بھی جس کے مطالق آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال نمبر نو ہے دیئے گا جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں ٹھیک ہے یہ آپ نے نوٹ بک پہ یہ ورک کرنا ہے ٹھیک ہے ویلبر رائٹ اور آر ویل رائٹ چچا زاد بھائی تھے یہ کراس ہے وہ آپس پہ بھائی تھے اس لیے میں نے یہاں پر اس جملے کو درست کیا ہے چچا زاد کو کچھ کر کے یہ درست سنٹینس بن گیا ہے ٹھیک ہے آگے آر ویل رائٹ عمر میں ویلبر رائٹ سے بڑا تھا یہ بھی کراس ہے غلط جملہ ہے کیونکہ آر ویل رائٹ عمر میں ویلبر رائٹ سے چھوٹا تھا یہ بھی میں نے درست کر کے یہاں پر چھوٹا لکھ دیا ہے آپ لوگوں نے درست کر کے نوٹ بکس پہ لکھنا ہے آگے ہے ملٹن رائٹ رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی چچا زادہ یہ درست ہے چھیک ہے ملٹن رائٹ اور آر ویل رائٹ بھائی تھے بھائی نہیں تھے باپ بیٹا تھے چھیک ہے یہ کروس کر دینا یہاں سے اور اس کو چک کر کے آپ نے لکھنا ہے باپ بیٹا تھے رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی ایک لائبریری نہیں تھی دو لائبریریاں تھی دو ایک کو کٹ کے دو لکھ دیا اور لائبریری کو لائبریریاں کر دینا ہے آپ نے چھیک ہے یہاں پہ یہ جملہ کروس ہے اس کو چھیک کر لینا ہے آپ نے آگے سرگرمی ہے اور یہ ہوا باز میں باز کا کیا مطلب ہے آپ نے بازی کا لیفت بھی پڑھا ہے جان کی بازی لگانا بازی جیتنا بازی ہارنا چھیک ہے بازی کے معنی ہے کھیل اور باز کے معنی ہے کھیلنے والا یوں ہوا باز کے معنی ہوئے ہوا سے کھیلنے والا اب نیچے دئیے گئے الفاظ کے معنی پر غور کریں اور انہیں اپنی کاپیوں پر لکھیں یہ بھی اپنی کاپیوں پر یہ وارڈز لکھنے ہیں خلا باز جان باز دھوکے باز راست باز یہاں پر میں نے ان کی answers لکھے ہیں میں خلا باز خلا میں کھیلنے والا جان باز جان پر کھیلنے والا دھوکے باز دھوکہ دینے والا راست باز سچ بولنے والا اٹھکے یہ آپ نے نوٹ بک پر ان کے یہ جو میننگز ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں چھکے بیٹا یہ آپ لوگوں کا فل ویک کا ورک ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی نوٹ بکس کے اوپر بھی لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور ریڈنگ بھی آپ نے پراپر لی کرنی ہے چھکے بیٹا نیکس ڈیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ